اب ہمیں واقعی ہی ایکزیکیوشن چاہیے ہم لوگ چاہتی ہیں کہ ریپیس کو ایک بار ہینگ کیا جائے گلی چوراہوں میں ان کے سر لٹکے ہوئے نظر آئے اگر وہاں پر بھی ہم محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں پر محفوظ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پھانسی دی جائے ان لوگوں کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے جو تکلیف وہ وکٹمز کو پہنچاتے آئیں ایک ریپ پرسو ہوا ہے اس کے بعد سے کئی ریپ سامنے آئے ہیں اور یہ آتے رہیں گے اور یہ آتے رہے ہیں میرے فادر نہیں اور مجھے اکیلے آنا جانا پڑتا ہے اب میں موٹر ویسے نہیں آ سکوں گی اور میرے وہی ہے جہاں پہ یہ کام ہو چکا ہے مطلب میں گجرا مالا سے ہوں کوئی اس پہ مقدمہ نہیں چلے گا کوئی اس پہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی وہ میں کیا کہوں کہ ان کو ہمارے حوالے کریں ایک کو ٹانگے گے دو کو ٹانگے گے چار کو ٹانگے گے پیچھے سب کو کان ہوں گے کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں کرنی آپ نے کیا پہناوا تھا آپ ایسی جگہ پہ گئی کیوں آپ کو کسی مرد کو ساتھ لے کے جانا جائے اس طرح کے انتہائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ عبید بٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ہم لیبرٹی راؤنڈ آباؤٹ پہ موجود ہیں آج پھر سے یہاں پہ ایک پرٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس شخص نے یا جس مجرم نے یہ ریپ کیا ہے موٹروے پر خاتون کے ساتھ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے یہاں جو خواتین موجود ہیں ان کا جو سلوگن ہے جو ہیش ٹیگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریپسٹ ہے اس کو پبلیکلی ہینگ کیا جائے تاکہ ایکزیمپل سیٹ ہو اور اس کے بعد کسی اور کو حوصلہ نہ ہو اور کوئی بھی شخص ایسا مکرو ایسا ہینیس کرائیم کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچے عوام جو یہاں پہ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہیں اور ان کی جو اس حوالے سے کیا رائے ہے بہت ہو چکے ہیں سب لوگ تھک چکے ہیں یہ بار بار انسیڈنس دیکھ دیکھ کے اور یہ تسلیح لے لے کے کہ ہم لوگوں نے قید کر دیا ان کو جل میں پہنچا دیا یہ ہو گیا فلا ہو گیا اب ہمیں واقعی ہی ایگزیکیوشن چاہیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ریپیسٹ کو ایک بار ہینگ کیا جائے گلی چوراہوں میں ان کے سر لٹکے ہوئے نظر آئے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ کس عبرتناک سانے کو پیش کرتے اور یہ اس ٹائپ کا بھی اپناتے ہیں اور جو لوگ اس کو اٹیپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کم سے کم اس چیز کے بعد میں کام پہ اور ان کی روح کام جائے کہ ہم لوگوں نے یہ نیکس ٹیم نہیں کرنا ہم لوگوں کو ایک موڈل جو ہے وہ پریزنٹ کرنا پڑے گا جس کے بعد میں ہی سوسائٹی میں یہ سارے برے کام رکھیں گے ورنہ نہیں رکھ سکیں گے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کانون بنایا جائے جس میں ریپیسٹ کے لیے حراس کرنے والوں کے لیے ایک سالیٹ پنشمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے اور اس اناؤنسمنٹ کا صرف فطلب یہ نہ ہو کہ بس ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اسے ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ پبلک ہینگنگ ہو ہم چاہتے ہیں کہ پھانسی دی جائے ان لوگوں کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے جو تکلیف وہ وکٹمز کو پہنچاتے آئے ہیں اور بہت سالوں سے پہنچا رہے ہیں تو اب کوئی فیصلہ ہونا چاہیے اور ہم وہی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں ہم لیڈیس اس کے ساتھ جو کریں وہ ہمارے ماما ہم خود سزا دیں کوئی اس پہ مقدمہ نہیں چلے گا کوئی اس پہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی وہ میں کیا کہوں کہ ان کو ہمارے حوالے کی ہم اپنی مزید کی صدا دیں گے اس پہ غیرت نے کی نا اپنی مزید اب ہم کریں گے اب ہمیں دیا جائے یہ کوئی طریقہ نہیں وہ ساری عورتوں کا گناہ گار ہے وہ کسی ایک عورت یہ ایک عورت کا نہیں ہے یہ ساری عورتیں ہیں اس میں شامل وہ سب عورتوں کے حوالے کیا جائے سب ایک ہی معاملہ ہے ہم جانے پہ ہم نے اسے کیسے سزا دیں گے ہم پاکستان کے شہری ہیں پاکستان ہمارا گھر ہے جیسے سی سی پیو لاہور صاحب نے کہا کہ جی گھروں میں محفوظ رہ سکتی ہیں خواتین تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پورا پاکستان ہمارا گھر ہے اس کی کوئی گلی چوراہ سڑک ہمارے لئے غیر محفوظ نہیں ہونی چاہیے خواہ وہ کوئی لڑکی ہو وہ کوئی مرد ہو یا وہ کوئی خواجہ خدسراہ ہو انسانی حقوق کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر آج کھڑے ہوئے ہیں اگر اس طرح کا تحفظ ہمیں پروائیڈ کر دیا جائے موٹر ویج ایسی جگہ جسے سیکیور کہا جاتا ہے ٹول پلازر پہ ہم سے ٹول ہی صرف اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہماری سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اگر وہاں پر بھی ہمیں محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں پر محفوظ ہیں کہ اگر آپ ہینگ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وائلس زیادہ پیدا ہوگا تشدد اس سے زیادہ ابرے گا اور یہ کوئی سلوشن نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا تو ہیش ٹیک یہ ہے کہ اس کو ہینگ کیا جائے تو آپ کے خیال سے یہ ان کی جو رائے ہے وہ درست ہے آپ کی نہیں ہر ایک کا اپنی ایڈالوجی ہوتی ہے ہر ایک اپ ڈیفرنس اوپینیون ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لوگ غلط ہے لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ میں غلط ہوں ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں ہم لوگ اسی ہی حیش ٹیک ہے سے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کر لی ہم لوگوں نے انسان بہت زیادہ سمجھ لیا لیکن آپ ایک لیول شک کریں کہ نہ آپ کے جانور محفوظ ہیں نہ آپ کے معصوم بچے محفوظ ہیں نہ بیٹی محفوظ ہیں پہلے آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی لڑکی نے صحیح کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس وجہ سے اس کے ساتھ ریپ ہو گیا تین مہینی کی بچی کی آپ کیا کوریش کریں گے آپ اس کو کس طرح کور کریں گے یا اس کے اندار کیا ایسی نیگٹیف چیز ہے جس کے وجہ سے آپ اس کا ریپ کر رہے ہیں آپ پرینٹ بکری کا ریپ کر رہے ہیں مطلب آپ اتنے سائکوٹک ہو چکے ہیں کہ آپ کسے ایک چیز کو چھوڑ نہیں رہے پھر آپ یہ کہیں کہ ان کی ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہو جائے گی اگر ہم ان کو ہینک کریں گے جو لوگ مرڈر کرتے ہیں ان کو بھی بھانسی ملتی ہے یہ مرڈر سے برا ہے کہ آپ ایک زندہ انسان کو اتنی عبرتناک زندگی دے رہے ہو کہ وہ لوگوں کو موہ نہیں دکھانا چاہ رہا تو میرے خیال سے اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے اگر آپ دیں گے اور ایک کو لٹکائیں گے تب ہی لوگ باز آئیں گے غلیز اور اس بری سوچ کو ہمیں ختم کرنا اور یہ ہی ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہمارا مطالبہ بیسکلی بہت سمپل سا ہے اور یہ نہیں رہی ہے یہ ہم بہت کچھ مانگ رہے ہیں یہ بیسک ہومن رائٹ ہے غلطی ہماری نہیں ہے کہ ہم گھروں سے لٹ نکلتے ہیں اکثر عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتے بھائی، باپ، مرد، شوہر کوئی نہیں ہوتے اس ان حالات میں I don't think it's our fault کہ وہ گھر سے نکلتی ہے مسئلہ سی سی پیو کے بیان کا یہ نہیں تھا کہ اس نے جی ٹی روڈ کیوں نہیں لی مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی ذہنیت کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ آپ کا قصور ہے کہ ہم سیف نہیں ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ہے نکلنے کی مسئلہ آپ کے معاشرے کی نظر کا ہے سوچ کا ہے اور آپ کے رہنے کے ایک انداز کا ہے کہ جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے ہر لحاظ سے اس طرح اوپر ہے کہ عورت کو زلیل کریں عورت کو گرائیں یہ غلط ہے اور ہم اس چیز کے خلاف ہیں ایک ریپ پرسو ہوا ہے اس کے بعد سے کئی ریپ سامنے آئے ہیں اور یہ آتے رہیں گے اور یہ آتے رہے ہیں لیکن I am glad کہ the people have now started to come out and talk about it it's no longer something that we must be ashamed of it's something that we should talk about openly and address it and ہم سمپل یہ بات کریں کہ ہمیں سیفٹی دو because we don't demand it we deserve it ہمیں جب کوئی فیلڈ میں جانا ہوتا ہے تو ہمیں فیلڈ ورک میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہم girls ہوتی ہیں باقی boys ہوتے ہیں وہ حراس کرتے ہیں دیکھتے اس طرح سے بات اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی ہے وہ اس طرح جس طرح وہ کام کر سکتے ہیں ہم بھی تو کر سکتے ہیں ہمیں proper اس طرح سے کام کرنے دے جس طرح وہ کر رہے ہیں اب انہوں نے motorways ہی طرح سے ہمارے parents تو نہیں ہوں گے کہ ہمیں کہیں کہ آپ اکیلے motorways سے آ جائیں اب میں میرے فادر نہیں اور مجھے اکیلے آنا جانا پڑتا ہے اب میں motorways سے نہیں آ سکوں گی اور میرے وہی ہے جہاں پہ یہ کام ہو چکا ہے مطلب میں گجرا مالا سے ہوں تو گجرا مالا میں وہی روڈ پڑ رہا ہے مجھے میرے لئے تو مشکل کر دیا انہوں نے تو میں چاہتی ہوں کہ انہیں سزا ملے تاکہ میرے لئے بھی آسانی اور میرے جیسی اور بہت سی لڑکیوں کے لئے آسانی جو ظلم ہے اور جو یہ کریمنیلٹی ہے یہ تو عزل سے لے کے عبد تک ہے یہ نہیں ختم ہو سکتی انٹینسٹی کام ہو سکتی ہے اس کی ریشو کام ہو سکتی ہے ایک کو ٹانگے گے دو کو ٹانگے گے چار کو ٹانگے گے پیچھے سب کو کان ہوں گے کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں کرنی سب آہستہ آہستہ کر کے انسا اب یہ دیکھیں جو ریپس نکلے اس نے کچھ سال پہلے ایک مردر اور ڈاٹر کا بھی ریپ کیا تھا تاب اگر اس کو پکڑا ہوتا تو یہ والا واقعہ ہوتا ہی نا ہر بندے کا ہر جو 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 جرم ہے اس کو ٹائم سے اگر ہمیں انصاف ملتا رہے تو اس طرح ہمیں سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں ہماری جانوں پر عورتوں کی جانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ہمیں اپنے بیسک ہمین رائٹ کے لئے سڑکوں پر نکلنا پڑا ہے یہ ہمارے اب ملک کے حالات ہو چکے کہ بیسک ہمین رائٹ کے لئے ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں آدمی عورت سے میں جسٹس ملنا چاہیے اگر نہیں ملنا تو لوگر میں جو پروٹیس پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئیں گے اہلی کی کوئی عورت کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ظلم نہیں ہونا چاہیے جسٹس 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 ملٹیپل ملٹیپل مین اور اگر آپ کسی کو بتانے کی کوشش کرو تو لوگوں کے بہت educated لوگوں کے اس طرح کی سوال ہوتے ہیں کہ چھا آپ نے کیا پہناوا تھا آپ اسی جگہ پہ گئی کیوں آپ کو کسی مرد کو ساتھ لے جانا جاگی اس طرح کے انتہائی illogical اور انسین قسم کی سوال ہوتے ہیں ان کے آگے سے وہ الٹا وکٹم کے اوبر ہوتے پہوکٹم کے اوبر اور یہ چیز اتنا زیادہ ہو رہی ہے اور اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ امی شر ایمی شر لیکن بات اس کو ڈلیپن کے بھیر بنی شفٹ کرے ہیں اس کو شرمندگی خوا死 کی بات بنا دیا گیا کہ یہ بتانا بھی مشکلہ ابی کسی اوکی ہمیں چینکلے گئے وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیم ذو اگر اگر ایک اگر ایک االی افسر اگر اینکل آپ مسئلہ ہے تو پھر ہم عام آدمی سے کس بات کی توقع کر سکتے ہیں میرا ایک سیمپل مطالبہ ہے کہ اس کی وجہ سے وکٹم بلیمنگ وکٹم شیم ذو کی وجہ سے عورت باہر نہیں نکلتی اگر اس کے ساتھ harassment ہو جائے وہ باہر اس لیے نہیں نکل دی کیونکہ اس کا خاندان تیرے کلچر باریر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر جب تک ہم اس کلچر باریر victim blaming اور victim shaming کو نہیں چھوڑیں گے تب تک تبدیلی نہیں آئے ناظرین ہم نے Liberty Choke پر پیٹس کرنے والی اس community سے خواتین اور مر جو موجود ہیں ان سے بعد کی ان کی جو رائے ہیں جو opinion ہیں جو demands ہیں وہ آپ نے سنی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ریپسٹ ہیں وہ جلد ہی قانون کے گرفت میں ہوں گے اور ان کو جو قرار واقعی سزا ملتی ہے وہ دی جائے گی اور تاکہ باقی جتنے بھی لوگ جو ایسا کچھ سوچ رہے ہوں یا جو اس طرح کی کسی heinious crime کے اندر ملوث ہیں یا in future جو potential criminal ہیں ان کو جو ہے وہ عبرت ملے اور ہماری قوم کی جو بچیاں ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں وہ اس طرح کی جو situation ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں اپنے میزمان عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ